بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بار کہتا ہے کہ اسرائیل کو اپنی دفاع کا قانونی حق حاصل ہے اور تمام اسلامی ممالک اس کے طرف دیکھتے ہیں لیکن بدقسمتی سے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ امریکہ کے سامنے اس بات پر ڈڑ جائے کہ یہ ظلم ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے انہوں نے مزید کہا کہ اسلامی ممالک میں ہماری تاریخ سقاپت اور معاشروں کے درمیان ایک رکاوٹ کڑی کر دی گئی ہے اور اصل مسئلہ ذمہ داری کا حقیق احساس ہے جو ختم ہو چکا ہے اس احساس کو بحل کیا جانا چاہیے تاکہ تمام مسلمان ایک دوسری کو ایک جسم سمجھ سکے ان کے مطابق بعض اقوام خاص طور پر امریکہ پلسطین کی خلاف اسرائیل کے جنگ کو جائز سمجھتے ہیں اور اس کی مثال کل ہونے والے اقوام متحدہ کی اجلاس میں دیکھا گیا جس میں امریکہ نے براحراس اسرائیل کی حمایت کی امارت اسلامیہ نے کہا کہ اس وقت موجودہ افغان حکومت کے سطر نازم الامور بیرونی ممالک میں افغان سپارتخانوں میں موجود ہے امارت اسلامیہ کے ترجمان زبیہ اللہ مجاہد نے کہا کہ سابقہ حکومت کی سفیروں کے علاوہ امارت اسلامیہ نے متعدد ممالک میں نئی سفیر تعینات کیے اور یہ سفیر اس وقت موجودہ افغان حکومت کے وزارت خرجہ سے رابطے میں ہیں اس حوالے سے تجزیہ کاروں نے امارت اسلامیہ افغانستان کے لئے کچھ اقدامات کی نشاندہ ہی کی تاکہ اس کی سفیروں کو دوسری ممالک میں قبول کیا جائے ان کے مطابق کوئی بھی ملک افغانستان کی سفیروں کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تمام ممالک اسلامیہ امارت کو تسلیم کرنے یا اپنے ملک میں امارت اسلامیہ کی سفیر کو قبول کرنے پر متعفیق نہ ہو امارت اسلامیہ کے وزارت خرجہ کی ترجمان عبدالقہار بلخی نے کہا کہ قائم مقام و ذر خرجہ مولوی امرخان متقی ایک اہم دور پر ترکی فون چکے ہیں مولوی امرخان متقی پلسطین میں اسرائیل کی ظلم اور بربریت پر ترک حکام سے خصوصی بات چیت کریں گے اس کی علاوہ افغانستان اور ترکی کے درمیان معاشی ترقی اور تاریخی تعلقات پر بات چیت کی جائے گی اس کی علاوہ اوہ ترکی کے عالی حکام تاجروں افغان با اثر اپراد علماء کرام خیراتی ایداروں اور کمپنیوں سے ملاقات کریں گے دوسری جانب افغان تالیبان نے ایک وطفہ جاری کیا جس میں اپنے جنگ جو پر پڑوسی ملک پاکستان میں حملے کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے اسلام آباد میں تالیبان کے عالی سفارتکار حافظ محب اللہ کے مطابق تالیبان امیر نے اپنے ارکان کو منع کیا کہ پاکستان میں تشدد کرنا جہاد نہیں ہے ان کے مطابق امارت اسلامیہ کا یہ واضح موقف ہے کہ افغانستان کے سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں کی جائے گی البتہ جو دشدگر افغانستان سے پاکستان داخل ہوتے ہیں ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس سے پہلے تالیبان ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے بھی کہا تھا کہ ہمارے رہنماؤں نے ایک پتوہ جاری کیا جس میں ان کے ارکان پر افغانستان سے باہر تشدد کرنے پر پابندی آیت کی گئی ہے ٹی ٹی فی نے دو ہزاریکس میں افغان تالیبان کی قابل میں اقتدار میں آنے کے بعد سے اسلام آباد کے خلاف اپنے حملوں میں تیزے کا اعلان کیا تھا پاکستان نے افغان تالیبان پر ٹی ٹی فی کو پانا دینے کا الزام لگایا اور افغانستان کے اندر ٹی ٹی فی کی ٹکانوں کو نشانہ بنا کر سرحد پار سے حملے کیے پاکستانی حکام نے کہا تھا کہ ٹی ٹی پی کے اندر افغانستان سے کچھ تالیبان عراقین بھی شامل ہوئے جس پر انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا اس لئے تالیبان نے بعد میں یہ احکامات جاری کیے کہ پاکستان میں حملی جہاد نہیں ہے افغان تالیبان کے ٹی ٹی فی کو پانا دینے کے وجہ سے پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوئے تھے اور کئی مرتبہ دونوں کی درمیان سرحد پر جڑپے ہوئے پاکستانی ماہرین کے مطابق اس پتوے سے پتہ چلتا ہے کہ افغان تالیبان اسلام آباد کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے خواہش مند ہیں اور دونوں کو تعلقات بہتر کرنی چاہیے کیونکہ ایک دوسرے کے بغیر دونوں ممالک کے لئے کئی مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں ناظرین ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ